بیریسٹر گوھر صاحب پیدر پہ آپ لوگوں کو خوشخبری ہیں آکال سپریم کورٹ سے آج ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ سے یہ کیل ہو کیا گیا ہے اچانک سے ہوائی کافی بدل رہی ہے آپ لوگوں کے اقمے السلام علیکم جی جے کے پوائنٹ سے جہانگیر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کارکنان سڑکوں پر ہیں سیلیبریشنز جیشن جیوبلیشنز کا سماح ہے اڈیالا کے باہر اس وقت کارکنان کی بہت بڑی تعداد پہنچ چکی ہے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف بیریسٹر گوھر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کافی سٹرگل رہی ہے جب سے ذمہ داریاں ان کو سونپی گئی تھی آج ان کے حق میں بھی ہم نے دیکھا بہت نارے بازی ہوئی سب سے پہلے کانگریجولیشنز بیریسٹر گوھر صاحب آپ کی کافی سٹرگل ہے پاکستان تحریک انصاف کے بعد عمران خان کے بعد آپ نے جس طریقے سے ذمہ داریاں نبائی کیا ٹیک ہیں آج کے فیصلے پر دیکھو الحمدللہ ہم عدلیہ کو سلام پیش کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عدلیہ کے ازادی کے طرف جو ہے ایک بہت بڑا قدم ہے عدلیہ نے بہت بڑا سٹپ لیا ہر طرف سے پرشر کے باوجود عدلیہ نے فیصلے دیا حق اور انصاف پر فیصلے دیا یہ ایک بیسلس کے اصلاح ایک بےہودہ قسم کا کیس تھا جو کبھی ہونا بھی نہیں چاہیے تھا الحمدللہ آج اپنے انجام کو پہنچا اور عدلیہ نے خان صاحب کو اور بی بی دونوں کو بری کر دیا خوشی کی بات ہے لیکن دوسری طرف نیب کی ٹیم اس وقت اڈیالا پہنچ چکی ہے ذرائع بتا رہے ہیں اور بتایا یہ بھی جا رہے کہ ہو سکتا ہے کسی اور کیس میں گریبتاری کی جائے تو کیا آلٹرنیٹی میں سوال ہے بار بار گریبتاریوں کے ہم شدید مضمت کرتے دو سو کیسز ہوئے ہیں دو سو کیس میں سے نہیں ہوا مزید کتنی گریبتاریاں ڈالیں گے جہاں تک تو شخانہ کی بات ہے وہ صرف خان صاحب پر پراشر ڈالنے کے لیے بی بی کو انوال کیا گیا بی بی کا نام تو شخانہ کے لسٹ میں نہیں تھا بی بی نے تو شخانہ گپ نہیں لیا بی بی نے اس کے پیسے نہیں دیئے بی بی نے اس کا ٹیکس نہیں دیا بی بی نے اس کے پیسے نہیں جمع کرائے بی بی کے نام نہیں تھا کیبنٹ کے لسٹ میں بی بی کا نام نہیں تھا الیکشن کمیشن میں بی بی کا نام نہیں تھا دلاور ہمایون دلاور کی کیس کے سامنے بی بی کا نام کہیں بھی نہیں تھا ایون جب خان صاحب کو انہوں نے پٹ کر دیے کہ یہ گپٹس ہے تو یہ پروسیکیوشن کا کیس تھا کہ یہ گپٹس خان صاحب کے ہیں بی بی کے پاس کہاں سے آئے اور یہ دنیا کا فرسٹ لاک کیس بنا رہے ہیں کیس الیکشن کمیشن دوسرا کیس دلاور صاحب کے سامنے تیسرا کیس نیب کے سامنے اور چوتھا کیس اسی سبجیکٹ میٹر پہ دوبارہ چلا رہے ہیں تو یہ انتہائی غیر عینی غیر قانونی ہے اور انشاءاللہ یہ بھی اپنے انجام کو پہنچے گا جی بھی آلہ عدلیہ کے سامنے تو اس حوالے سے کیا بیک اپ لین ہے آپ لوگ کا بیک اپ لین ہمارا یہی ہے عدلیہ کے پاس جائیں گے اس کے کواشمنٹ کے لیے بھی جائیں گے اسلامباد آئی کورٹ میں ہماری پیٹیشن پرننگ دیں ہم آئی اسلامباد آئی کورٹ کو پہلے کہتے رہیں کہ جی اس میں آپ ہمیں سٹے دے دیجئے گا ہماری ریکویسٹ ہوگی انشاءاللہ کہ اس کا جلد سے جلد پیسل ہو اور عوام سڑکوں پہ بھی آئیے پیریسٹر گوھر صاحب پیدر پہ آپ لوگوں کو خوشخبری ہیں اکال سپریم کورٹ سے آج ڈسٹک این سیشن کورٹ سے یہ ہو کیا گیا اچانک سے ہوای کافی بدل رہی ہے آپ لوگ کے حق میں الحمدللہ ہوا بدلنے چاہیے لیکن الحمدللہ ہم حق پرے کل بھی جو پیسل آیا تھا آئین کے روح کے مطابق آیا تھا اور جو ریزر سیٹو پہ پیسل آیا آئین کے مطابق ہوا اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی اس سے ایوان مضبوط ہوگا اس سے عدلیہ پہ اعتماد بڑھ گیا اور آج جو پیسل آیا ہے یہ اس نے ثابت کیا کہ عدلیہ باوجود اس کے کہ بڑے سخت حالات ہے لیکن عدلیہ کوشش کر رہی ہے کہ ان صاحب کرے تو جشن وشن کس طریقے سے منا رہے جا رہے ہیں عوام تو نکل آئیے اس وقت کیسے سیلیبریٹ کریں گے بہت جل خان صاحب نکلیں گے چودہ آگست کے حوالے سے جلسہ بھی آپ لوگ خان صاحب کی سال پورا ہو جائے گا پانچ آگست کو ہمیں امید ہیں انشاءاللہ اس سے پہلے خان صاحب کی رہائی ہو لیکن اگر نہیں ہوتی تو پھر دیکھیں گے انشاءاللہ چودہ آگست کو بھی اپنا پروگرام بنائیں گے اور پانچ آگست کے لیے بھی پروگرام ابھی کمیشنر صاحب سے میٹنگ یا آپ کی میری میٹنگ نہیں ہے شہب شاہین صاحب گئے ہیں انہوں نے بتایا تھا ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دے دی تھی اس پہ میٹنگ ہے کہ ہمیں کب کی ڈیٹ مل رہی ہے خان صاحب خوش ہے جو ڈیولپنٹس ہو رہی ہیں الحمدللہ بڑی خوش ہے آج جی بالکل خوش ہے آج ہی ملاقات ہوئی تھے اور خان صاحب خوش ہے کل کے فیصلے پر خان صاحب نے آج کیا کہا خان صاحب بڑے خوش ہے کہ اس سے عدلیہ مضبوط ہے اور اس سے جمہوریت مضبوط ہے خان صاحب کا جو سٹینڈ تھا اس کو توقیت ملی ہے دیکھو رہائی کا ہونا ایک الگ بات ہے کیونکہ دو سو کیس انہوں نے بنایا تھے اگر دو سو کیسز میں بھی کچھ نہیں ملا تو انشاءاللہ اندہ جو کیس میں ڈالیں گے کب تک ڈالیں گے کب تک یہ چلائیں گے اور کہا ان کو مل سکے گا اور ہم پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسز جب بھی عزاد عدلیہ کے سامنے آئیں گے یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز ہیں یہ بیسلس کیسز ہیں ان میں کوئی ایوڈنس نہیں تھا صرف اور صرف خان صاحب کو کمپرومائز کرانے کے لیے یہ بنائے گئے تھے اور الحمدللہ سارے کیسز سر کیا کہی گا آج کا فیصلہ گزشتہ روز کا فیصلہ آج کے فیصلے میں پکوات نہیں کی جارہی تھی زمانت خارج کر دی گئی تھی بشرا بی بی اور عمان خان صاحب کی اس کیسز میں دیکھیں زمانت اکثر جج صاحب آن خارج کر دیتے ہیں جب انہوں نے فائنل اپیل ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے لیکن اپیل انہوں نے میرٹ پہ کر لیا تھا اور الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی اس بات سے کہ عدلیہ نے بڑا سٹین لی ہے اور آج کا جو فیصلہ ہے وہ عدلیہ کے آزادی کیلئے بہت اہم ہے تاکہ عدلیہ بھی ایسی آواز دے دے کہ اگر کسی کیس میں جان نہیں ہے جس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر ایویڈنس نہیں ہے تو عدلیہ بہت سٹرانگ ہے اور وہ ہر اس کیس میں ریلیب دے گی جس میں ایویڈنس نہ اور یہی ہمیں امید تھی آج تو ان کے جو وکیل تھے خاور مانیکہ صاحب کے انہوں نے کہے طریقے سے چارج پریم ہو چکا تھا اس میں جان ہی نہیں تھی تو جج کا کام ہوتا ہے ایویڈنس کو پرک کر کے فیصلہ کرنا نہ کہ ایویڈنس ریکارٹ کرنا اب تو خان صاحب پر کوئی کیس نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کی رہائی نہیں ہوئی بشرا بی بی کی رہائی نہیں ہوئی کیا کہیے گا کیا سٹرائیجی ہے پی ڈی آئی کی اب یہ دینڈ پتہ چلے گا کہ اور کس کیس میں اس کو آرسٹ کر رہی یہی خبریں آ رہی کہ میں نائن کی کیسز میں خان صاحب کو آرسٹ کر رہے ہیں یا بی بی بشرا بی بی کو جو ہے وہ توشہ خانہ کی کسی اور کیس میں ان کی گریبتاری ڈال رہے ہیں ایک چیز کلہ کلہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں توشہ خانہ کی لسٹ میں بی بی کا نام نہیں ہے توشہ خانہ کی کیبنٹ کے لسٹ میں بی بی کا نام نہیں تھا الیکشن کمیشن میں بی بی کا نام نہیں تھا دلاور صاحب کے سامنے نہیں تھا الیکشن کمیشن کے سامنے نام نہیں تھا اس کیس میں آپ نے ایک کیس الیکشن کمیشن میں کیا دوسرا دلاور صاحب کے سامنے کیا تسرا آپ نے نیب کوٹ میں چلوایا اب چوتے مرتبہ پہ آپ جو ہے نا تو شخانہ پہ کیس کر رہے دنیا کا پہلی مرتبہ پچی کے عدالت میں مطلب نظام آپ کے خلاف ہے صرف عدالتوں سے ریلیف مر رہا ہے اگر نظام خلاف نہ ہوتا تو بشرا بھی بھی کیا گریفتاری نہیں بنتی تھی دیکھو نظام بشک خلاف ہو لیکن عدلیہ انڈیپینڈنٹ ہو عدلیہ سٹرانگ ہو انشاءاللہ ہمیں ریلیف ملے گی اور یہ دن دور نہیں ہے کہ وہ بہت جلد باہر ہوں گے پاکستان تحریکی انصاف کی کیا سٹریٹیجی ہے کیا کمنے جا رہی ہے لانگ مارچ کرے گی درنا کرے گی اتجاج کرے گی دیکھو ہمارا اتجاج کی بھی پلان ہے اور آج بھی ہم نے کور کے میٹنگ کی میٹنگ کی اس میں بھی ہم نے کنسیڈر کیا اور ہم نے پریس ریلیز اشکیہ اور ہم حادثہ کی نازادی یا اور کو نہ ریلیز کرنا یا اس کو دوبارہ آرسٹ کرنے کی شدید مضمت کرتے ہیں اور لائے حامل آگے توے کریں گے آج ہماری میٹنگ اس وقت ہو رہی ہے چیپ کمیشنر کے ساتھ اسلامباد اور جلسے کی بھی جو ڈیٹ ہمیں وہ دیں گے ہم جلسے کی بھی ڈیٹ لے رہے ہیں انشاءاللہ سب سے بڑا جلسہ پا اسلامباد کی تاریخ کا پہلا بڑا جلسہ اسلامباد میں ہوگا سر اگر نہیں ریلیز کیا جاتا ہے ایک سال سے ہم دیکھ رہے ہیں خان صاحب کو ایک مقدمے سے بریعت ملتی ہے دوسرے میں گرفتاری ڈال جیتی ہے پھر تیسرے میں صدا ہو جاتی ہے پلین کیا ہے پاکستان پلین دونوں ہیں ہم سٹریٹوں پہ بھی آ رہے ہیں ہم سٹریٹوں پہ بھی ہوں گے اور عدالتوں میں بھی ہوں گے لیکن عدلیہ سے انشاءاللہ امید ہے کہ عدلیہ ریلیف دیکھ بہت بہت شکریہ بیریسٹر گوھر صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے تو بیریسٹر گوھر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آج کی جو پیشفت ہوئی ہے جو فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں ہے اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور اگلے لہعمل کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے ان کا نیکسٹ لہعمل کیا ہوگا نیکسٹ ویڈیو تک یہ جانگیر خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ ناصر یہ ہوتی ہے ریزیسٹنس یہ جو ریزیسٹنس کی وجہ سے ممکن ہوا ہے جو آپ لوگوں نے پاکستان کے عوام نے اور پی ٹی آئی کے ساتھیوں نے خاص طور پر جو پی ٹی آئی کی قیادت اور ان کی جو خواتین جلوں میں ہے جس طرح انہوں نے ریزیسٹ کی ہے تو اس کے بعد پھر ان کو بھی اپنی ذمہ داری کے احساس کرنا پڑا اور بلکل دروست آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہے اچھا یہ محسوس نشیستے تو مل دل ہیں آپ پیٹے حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں یا مزید جو سیٹے ان کے کیسز لگیں وہ بھی آئیں گے دیکھیں فیصلہ تو حق کے مطابق ہونا چاہیے اور پاکستان کے عوام کو ڈسپرینچائز نہیں کرنا چاہیے لیکن میں نہیں سمجھتی کہ حکومت بنانا یا نام بنانا میٹر نہیں کرتا یہ جبر کے نظام کی شکست ہے اور وہ اسی پر ہمیں بہت خوشی ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ